بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے ہاں عدالتیں مو شہر ہیں اڈے دے بچے دے ان کو کوئی نہیں پور سکتا لہن مرضی ہے ان کی ظاہر ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں عدالت جو ہے وہ کوئی بڑا غیر دستوری بھی حکم دے وہ نافذ تو ایک دفعہ ہونا پڑتا ہے یہاں پر انہی عدالتوں نے ذلفکار علی بھٹو کو سزائے موضی عمل درامت ہوا یہاں پر ان عدالتوں نے پاکستان کے دو وزرائعظم کو منتخب وزرائعظم کو گھروں میں بیجا عمل درامت ہوا یہ تو نگران وزیر ایالہ ہیں سر یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا پی ٹی آئی کی اپنی محبتیں اپنی نفرتیں ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں ان کو ہر چیز کے پیچھے اب کوئی نہ کوئی سازش نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ خود ایک سازش کی پیداوار تھے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہم جیسے صحافیوں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کی ہم ذرا وہ بتایا نا ماضی تھوڑا سا گنمائیں کہ عمران خان کوئی غیر جمہوری بندوں بس تھا یا نہیں تھا پروجیکٹ عمران خان تو سر اس کا اطراف جو ہے وہ زہیر الاسلام اباسی صاحب کر چکے ہوئے ہیں اس کا اطراف جو ہے وہ سامنے آ کے نہ سہی لیکن قبر جعوید باجوہ صاحب کر چکے ہیں اس کا اطراف جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ پھر کسی وقت کے لیے ہم بات اٹھا رکھتے ہیں تو پوائنٹ اس میں میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اب ان کو محسن نکوی صاحب کے پیچھے کوئی سازش نظر آ رہی ہے کوئی اور ہاتھ نظر آ رہا ہے اور سازش کون سی نظر آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جنرل آسمانیر صاحب نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ عمرے کے اوپر کٹھے تھے یار ایک میڈیا ہوس کا مالک ہے پتہ نہیں وہ یہاں پر میڈیا ہوس کا جو مالک ہوتا ہے اس کے سر بڑے رابطے روپتے ہوتے ہیں عمران حان صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصویر ہیں عمران حان صاحب کے ساتھ اب تصویر ہے تو پھر یہ کوئی اتراز کرنے والا پھر کل کو یہ بھی کر سکتا ہے یہ عمران حاندہ آدمی تو وہ کسی کے آدمی ہیں یا نہیں ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ اس طرح کی کوئی سازش والا ایلیمٹ کامنس کا مجھے نظر نہیں آرہا باقی اللہ بہتر جانتا ہے ان کے تعلق ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ہیں ان کے تعلق ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں ان کے دوستیاں ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو جیل گئے ہیں اپنے فواد چوئی صاحب ان کے ساتھ بڑی ان کی گہری دوستی تھی عمران حان صاحب کے ساتھ میں گرما چکا ہوں باپ کو اب وقت آنے کے اوپر جو ہے وہ مفادات یہ بسکلی اس کا تیعن کرتے ہیں کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے وقت آنے کے اوپر تو کل ان کی کابینہ نے حلف اٹھایا اس کابینہ میں ہمارے سینئر اور ہمارے میرے تو استادوں میں سے ہیں آمر میر صاحب آمر میر صاحب جو ہیں انہوں نے میں تھوڑا سا ان کا تعرف آپ سے کروانا چاہتا ہوں ہماری جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے اس میں ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے تو لیکن یہ میں تھوڑا سا آپ کو ان کا ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آمر میر صاحب وہ پاکستان کے صحافی ہیں جن کو پریز مشرف صاحب نے تمغہ برائے حسن کار کردگی پاکستان کا سب سے بڑا سیول اواری آپ ایک طرح سے کہہ لیں جو کسی پروفیشنل بندے کو دیا جاتا ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وجہ کیا تھی کہ یہ ایک غیر جمہوری غیر منتخب صدر ہے میں اس کے ہاتھوں یا اس کی ریکمینڈیشن یا اس کے ہاتھوں یا اس دور میں مطلب وہ جو دور تھا وہ ایک تاریخ دور تھا ایک آمرانہ دور تھا میں اس دور میں کسی بھی قسم کی پذیرہ ہی نہیں چاہتا اوارڈ وصول کرنے سے انکار کرنا دل گردے کا کام ہے بڑے لوگ کرتے ہیں یہ آمر میر صاحب اب ہیں کون حامد میر صاحب کے بھائی ہیں اور حامد میر صاحب اور ان کی جو جرنیزم ہے اور جو فکری جو ان کی جو ہے انداز فکر ہے تھوڑا سا فرق ہے اس میں اور آمر میر صاحب جو ہیں وہ ان کا تعرف کبھی بھی حامد میر نہیں رہے یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے گا انہوں نے اپنا خود اس مقام تک پہنچے ہیں وہ بڑی انہوں نے تگو دو کی ہے بڑی منت کی ہے اور پاکستان کے اندر جب دہشتگردی روچ کے اوپر تھی تو ان کی جو سٹوریز تھی ان کی جو بکس ہیں دہشتگردی کے اوپر وہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں بیسے تو وہ سیکیورٹی والے تھے چوکلہ کے سن نہ پائیں انہوں وہ وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے لیسن لیتے ہیں سبق سیکھتے ہیں تو اس دور میں انہوں نے دہشتگردوں کے نیٹ ورکس جو تھے ان کی خبریں دیں اور کہ کون کیا ہے اور کس پوزیشن کے اوپر ہے اور کہاں پر کام کر رہا ہے یہ بڑے دل گردے کا کام تھا اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ جو دہشتگردی دہشتگردی سار کون سی قانون کی زبان سمجھتے ہیں تو اس دور میں جب دہشتگردی جو روج کے اوپر تھی تو دہشتگردوں کی انفرمیشن لیک کرنا یہ دل گردے کا کام ہے یہ کام انہوں نے کیے ہمیں ہیں اور پھر یہ وارث میر صاحب کے بیٹے ہیں وارث میر صاحب استاد تھے پروفیسر تھے مضامتکار تھے جمہوریت پسند تھے اور جس دور میں پاکستان کے اندر یہاں پر سناٹا تھا چند لوگ پاکستان کی انٹیلیجنشیا کے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور جو وہاں پر فوجی اپریشن ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ اپنا حق مانگ رہے تھے اور یہ حق دینے کے لیے کوئی ان کو تیار نہیں تھا تو آئیر احمان صاحب ملک غلام جلانی صاحب آسمان صدرہنگیر صاحب کے جو والد صاحب ہیں حسین نکی صاحب اور وارث میر صاحب یہ چند نام ہیں جو تب اس وقت پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ جو ظلم اور ستم کے پہاڑ بنگلہ دیش پر توڑ رہی تھی یہاں پر انہوں نے مضامت کی آواز اٹھائی اور اس جرب میں وہ آج تک غدار کہلائے جاتے ہیں تو حامد میر صاحب جو ہیں اور جو عمرویر صاحب ہیں سر ان کے اندر غداروں کا میں غدار اب سمجھئے گا کہ میں کون سے غدار کہہ رہا ہوں جو اصل میں محبے وطن ہیں جو اصل میں پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے اور یہ بڑا میں اب آپ کو بیک آف دا سٹوری یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیں اپنے محسن نکوی صاحب وہ جب اپنی ٹیم تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے آمر میر صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ اس کار خیر میں ہی ساڑھا لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ کموں بیش بڑا مجھے میرے یہ پرسنل ذاتی نالج میں ہے کہ کس طرح کر کے ان کو منایا گیا ہے اور وہ کیوں نہیں مان رہے تھے اور ان کے ناماننے کی وجوہات کیا تھی وہ کہتے ہیں ان کا ایک جو معقولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحافت کو سلی نہیں بنایا جا سکتا تو جو محسن نکوی صاحب ہیں وہ ان کو ان کے ماضی کے جو ماضی قریب کے جو نظریات ہیں وہ ان کا حوالہ دے کے کہتے رہے کہ آپ کریں مطلب آپ کو وہ عملی وقت آیا ہے ان چیزوں کو کچھ کرنے کا ان کے اوپر تو آپ کو کرنا پڑے گا باد لے نخاستہ بڑے بھاری دل کے ساتھ دوستوں کے عادتوں مجبور ہوکے اور ان میں سے ان میں شامل یہ فقیر بھی ہے کہ ہم نے عامر بیر صاحب کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے میں ایک طویل فہرست ہے میں جن کے نام گنما سکتا ہوں جنہوں نے ان کو اس کے اوپر راضی کیا سویل ورائی صاحب جو ہیں مطلب میں کس کس کا نام لوں میں وہ نام نہیں لینا چاہتا تو بڑے مشکل سے ان کو راضی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے ہماری دعا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح اور اپنے ماضی کی طرح یہاں پر بھی جس طرح ماضی میں وہ کامیاب رہے ہر امتحان میں یہاں پہ بھی وہ آنے والے امتحانوں میں وہ کامیاب رہے ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جو روز مرا کے معاملات ہیں وہ چلاتے رہیں الیکشن جو ہے وہ کروانا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور خبریں کچھ اور طرح کیا رہی ہیں اور وہ خبریں ہیں کہ جی کہ شاید اور عمران حان صاحب اس کے شک کا اظہار کرنے والے ہیں کہ الیکشن ڈلے ہوں گے الیکشن ڈلے کروائے جا رہے ہیں اس طرح کی ان کو پاس اطلاعات ہیں لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بینر لگا رہے ہیں کہ جناب کے پہلے اعتصاب پھر انتخاب تو یہ جو سٹائل ہے یہ تھوڑا سا کوئی جمہوری سوچ والوں کا سٹائل نہیں ہے میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو فیڈل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی الیکشن کروانا یہ کسی بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن امید ہے کہ جو بہتر سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا دستور پاکستان کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی تو پاکستان کی سیاست کے جو کھلانے ہی ہیں ان میں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری پاکستان پیورز پارٹی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان کی دستور اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے قدم برتے ہیں اور اس کے لیے جدو جہد کرتے ہیں تو اگر وہ کرتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ جو ایک کیا اس کو کہیں گے کہ معروف جمہوری جو طریقہ ہے میں اس سے بہتر میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کے اوپر انتخابات ہو جائیں جمہور کا فیصلہ جو ہے وہ وقت کے اوپر لے لیا جائے اور جو جمہور کا فیصلہ کا جو حق ہے ان کا وہ اس سے لٹو لال سے کام نہ لیا جائے یہ پاکستان یا دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ایک معروف جمہوری طریقہ کار یہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کلیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دستور کی خلاف ورزی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوگی دستور میں ہو سکتا ہے گنجائشیں ہوں لیکن وہ ہے کہ ناپسندیدہ حالات اب وہ ناپسندیدہ حالات کیا ہیں جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوگی تھی انتخابات دیڑھ مہینے کے لیے آگے چلے گئے تھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پاکستان میں اس وقت اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں انٹل انلیس کوئی اللہ رحم کرے اللہ ماف کرے کہ جو حادثہ بینظیر بھٹو صاحبہ والا ہوا تھا اس طرح کا قومی حادثہ ہو جائے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے سسٹم کے در موجود لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید کچھ گڑھ بڑ ہے مالی معاملات کی یہ ہے وہ ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے معاملات کو جواز بنا کر اس طرح کی جو معروف جمہوری دستوری طریقہ کار ہیں ان کے آگے کوئی ان پر جو عمل ہے اس میں کوئی رکاوٹ یا تاخیر ہونی چاہیے تو مطلب اگر ہوتی ہے تو پھر جو پاکستان کی دو بڑی جمہوری جو دم بھرتی ہیں جمہوریت کا دستور کا دو بڑی پلٹیکل پارٹیز وہ ذہن میں رکھی گا کہ اس طرح کی خواہشیں پاکستان کے اندر جو غیر منتخب لوگ اور ادارے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں کہ نگران حکومت مرضی کی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آجے تو بس پھر چلدہ رہے کام تو آج اگر یہ ہوا تو پھر سر وہ کسی کسان کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کوئی بندہ کھیت سے کے اندر سے گزر گیا تو کسان نے رونا شروع کر دیا تو کسان سے کسی نے کہا کہ یار تم اس بات پر رو رہے ہو چھوٹی سی بات ہے کہتا ہے نہیں کہ راستہ بن جائے گا تو سر یہ جو راستہ ہے نا کھیت سے یہ وطن ہے کھیت ہمارا وطن ہے اور اس میں غیر اس طرح کے اگر راستے بن گئے تو یہ پھر اس کے دیندار جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نماز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیویس پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری یا جناب آسفلی زرداری صاحب ہوں گے یہ در حصول سمجھ کے دیکھ لیں فیصلے جو ہیں وہ اگر ہونے ہیں تو وہ ان کو پول میں لے کے فیصلے ہوں گے ان کو آن بورڈ کر کے فیصلے ہوں گے تو برحال یہ معاملات ہیں اس طرح کی خبریں ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حق میں بہتر کرے میں اس پر زیادہ فیل وقت باتیں نہیں کرنا چاہ رہا پتہ نہیں اب یہ باتیں درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں محض کوئی خیال ہو سکتا ہے لیکن جو درست بات ہے وہ کرنی چاہیے وہ الحمدللہ وہ یہی میرے نزدیک تھی وہ کر دی باقی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس ایشو کے اوپر تو اس پر پھر مزید آگے آنے والے دیروں میں بات ہوگی فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا